اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رہم کرنے والا ہے میٹھا ایک ایسی ڈیش ہے جس کو بنانے میں بہت زیادہ خرچہ آتا ہے اور میٹھا ہر کسی کو کھانا بہت پسند ہوتا ہے بچوں اور بڑوں کو تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی میٹھے کی زبردستی ریسپی لے کے آئیں ہوں جو ہم کم وقت میں کم خرچ کے ساتھ گھر میں جلدی سے بنا کے تیار کریں گے یہ ربی اول سپیشل میٹھا ہے خاص دن کے لیے خاص میٹھا یہ بنا کے آپ اپنے محلے میں باتیں گھر میں بنائیں سب کو کھلائیں انشاءاللہ آپ کی ضرور تعریف ہوگی بہت کم وقت میں کم بجٹ کے ساتھ ہم اسے بنا کے تیار کریں گے اور ہر کسی کو ضرور پسند آئے گا تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو دودھ لیا تھا بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اچھا دودھ ہم نے فل فیٹ لینا ہے گائیں یا بھیس کا دودھ دبے والا نہیں لینا ایک کپ میں نے اس میں یہاں پہ دیکھئے چینی اٹ کی ہے اگر آپ نے چینی زیادہ آپ لوگ کھاتے ہیں تو پھر چینی آپ تھوڑی اور اٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایک کپ چینی اٹ کی ہے اور اس کے بعد آگین میں نے اس کو پکانے کے لیے رکھ دیا تھا دودھ جیسے ہی ہمارا بوائل ہو جائے گا ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک فرینٹ پین لیا تھا اس میں میں نے دو چمچ اوائل لیا ہے اور اوائل گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں سوائیاں ڈالنی ہے سیمیا جو بازار والی ہوتی ہے بس وہ ہم نے اس میں چار چمچ سیمیاں ڈال کے سیمیوں کو ہم نے براؤن کرنا ہے تاکہ اس کے اچھی سے سمیل آ جائے اور اس پہ کلر بھی آ جائے دو منٹ میں بس یہ براؤن ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں اس کو ہم نے چلاتے رہنا ہے میڈیوم تو لو فلیم پہ تیز فلیم پہ نہیں کرنا ورنہ سیمیاں ہماری جل جائیں گے بس دیکھیں اپنے میں سیمیوں کو براؤن کر رہی ہوں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لازمی لائک کر کے کومنٹ کیا کریں مجھے آپ کی کومنٹ کا بہت انتظار رہتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے آپ لوگوں کا پیار اور محبت کے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں میں انشاءاللہ آپ کے لئے آسانہ سانسی ویڈیوز لاتی رہوں گے تو دیکھیں اپنے سیمیاں میری ہو گئی تھی اب میں نے کہہ کہا ہے اُبالتے ہوئے دودھ میں ہم نے بس سیمیوں کو ایڈ کرنا ہے اور بہت احتیاس سے کیونکہ یہ دودھ اُبال کے بھی باہر آ سکتا ہے تو اس لئے ہم نے بہت احتیاس سے یہاں پہ سیمیوں کو ڈال کے اور ابت ہم نے اسے پکانے کے لئے رکھ دینا ہے ہم اسے اگن پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ ہمارا دودھ جو ہے وہ گاڑا ہو جائے اور اب دیکھیں اپنے میں اس میں ڈرائی فروڈ آئٹ کر رہی ہوں اس میں 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 نے کشمچ لی ہے اور یہاں پہ میں نے چھوٹی کی لائچے کا پاورڈر لیا تھا اور پسٹے بادام اٹھ کیا ہے آپ اپنے اکورڈنگ کوئی بھی ڈرائی فروڈ آئٹ کر سکتے ہیں اس میں بس یہ پکتا رہے گا دودھ یہاں پہ میرا اب میں نے کیا کیا تھا ایک کلو دودھ میں سے یہاں پہ میں نے ادھا کپ دودھ اللہ کر لیا تھا اس میں میں نے وانیلا کسٹرڈ نورمل کسٹرڈ جو ہمارا وانیلا کسٹرڈ پاورڈر ہوتا ہے وہ چمچ دو چمچ میں نے اس میں اٹھ کیا ہے اور اس کو مکس کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے گھولیں گے کہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہے ہیں اس کو گھولنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے دودھ میں آئٹ کرنا ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں اور بہت ہی مزیدار سا میٹھا بن کے تیار ہوگا نہ یہ لبی شیری ہوگا نہ یہ کھیر ہوگا لیکن اس کا ٹیسٹ بہت مزید کا ہوگا تو آپ نے یہ ریسپی لازمی ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ لازمی دینا ہے تو دیکھیں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے ایٹ کرنا ہے ایک ساتھ نہیں ڈالنا سارا ورنہ اس میں گھٹلیاں بن جائیں گے اس کو ایٹ کرتے جانا ہے اور چلاتے جانا ہے اور بس ہم نے میٹھے کو پکانے کے لئے اپنے چھوڑ دینا ہے اور الحمدللہ ہمارا میٹھا بلکل بن کے ریڈی ہے اب ہم نے بس اسے گھڑا ہونے تک مزید پکانا ہے اور یہاں دیکھیں میں نے آدھا چمچ وانیلا ایسنس ایٹ کیا ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ایٹ کر دیجئے اگر آپ اس کے سکپ کر سکتے ہیں اس کے سمیل اور ٹیسٹ دونوں بہت اچھا تھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی کنسسٹنسی پتلی ہے ہمارے میٹھے کی تو اب بس میں نے اسے اگین پانچ مرد تک پکایا ہے اور یہ دیکھیں کنسسٹنسی اس کی اتنی ہی ہمیں رکھنے ہی کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مزید گاڑا ہوگا اب میں آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار سا میٹھا ہمارا بن کے ریڈی ہے ربی اول میٹھا اور خاص دن ہے الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لئے اللہ پاک سب کو ہم سب کو جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی اس دن کے ستکے سے تمام پریشانیاں تمام مشکلات دور کریں اور آپ سب کو میرے طرف سے ربی اول کی بہت بہت مبارک ہو تو یہ دیکھیں میٹھا الحمدللہ ہمارا ریڈی ہے اب میں نے کیا کیا ہے بس جو چانڈی کا ورک ہو تو آپ اس پہ لگا دیجئے نہیں تو آپ اسکپ کر دیجئے گا ربی اول پر یہ ہوتا ہے کہ کھیر اور سمہیاں یہ تو گھر میں بن رہی ہوتی ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کچھ اور نیو ٹیسٹ ہونے ملے تو یہ ریسپی ہم ان سب بہنائیوں کے لیے ہے جو نیو ٹیسٹ چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ بہت مزے کا میٹھا ہم بنا کے تیار کریں تو آپ نے یہ ریسپی لازمی ٹرائے کرنے ہے اور اپنا فیڈبیک میں یہ ساتھ لازمی نینا ہے آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور یہ بہت ہی مزے دار سا میٹھا ہمارا بن کے ریڈی ہے بس ہم اسے سرف کریں گے اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ اسے چھوڑنے اور اگر آپ نے اسے باٹنا ہے محلے میں تو مٹی کے چھوٹے چھوٹے آپ اسے سرف کریں اور آپ اس کے ساتھ ہی آپ اسے پریج میں لگ دیں جیسے ہی وہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ نے اسے سرف کر دینا ہے تو یہ دیکھئے مزیدار سا میٹھا ہمارا بن کے ریڈی ہے اور آپ نے میرے چینل کو کانڈلی ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے میری ریسپی کے بارے میں اور میری ریسپی کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گے اسے ہی اچھی اچھی سی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لے کے آتی رہوں گی جو بنانے میں بھی آسان اس میں کرچہ بھی کم لگے اور میری بہنیں گھر میں ٹرائے بھی کر سکیں تو میں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ